موسیقی 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 اس بار وہ ڈونگری علاقے میں ٹپسی بار پہنچتا ہے چھاپا مارنے کے لیے بار میں چھاپا مارنے کے بعد وہ پھر واپس دفتر آتا ہے اور پھر وہاں سے کھر جاتا ہے یعنی سچنوازے منسو کھرین کا قتل کرنے کے بعد واپس جیوٹی پر آیا تھا ریڈ مارا اور پھر واپس گیا موقع واردات پر سچنوازے کی موجودگی کا راز تک کھلا جب سزای آفتہ برخواست سپاہی بنا ایکشن ڈے اور سٹور یہ نریش گوڑ سے ایٹیس نے پوچھتا آج کی پوری سازش کیلئے جو پانچ سے چھے سنگ یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں انہیں سنگ کی مدف سے چار ماہ کی راڑھ تھانے میں سچنوازے کے لوکیشن کا پتہ چلا وازے کے گناہوں کے تار ممبئی سے لے کر گجرات تک فیل رہے ہیں چاہے وہ انٹیلیا کے پاس جیلٹین سٹکس رکھنے کا ماملہ ہو یا پھر ہو ہرن منسق کی ہتیا کا ماملہ ان دونوں ہی کانڈوں میں استعمال کیے گئے فرضی سمکار گجرات سے تھے جو کی وازے نے اپنے ساتھی بکی سے منگوائے تھے یہاں ایک دو نہیں پورے بارہ سمکار منگوائے گئے تھے اسی کے بعد ایٹیس کو یہ یقین ہو چلا کہ سچنوازے نے نہ صرف منسق ہرن کے قتل کا آرڈر دیا بلکہ قتلے کے وقت وہ خود اس گاڑی میں موجود تھا اتنا ہی نہیں چانچ کو بھٹکانے کے لیے منسق ہرن کے قتلے کے بعد منسق کے موبائل کو ان لوگوں نے وسائی میں دوبارہ آن کیا تھا تاکہ ایسا لگے کہ منسق اس رات آخری بار وسائی میں پایا گیا جبکہ سچائی یہ ہے کہ رات قریب ساڑھے بارہ بڑھے وسائی میں موبائل آن کرنے سے لگ بک دھو گن کے پہلے ہی ممرا کریق کے قریب منسق کی موت ہو چکی اس کو اسی واردات میں کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ سترہ فروری کی گشتام منسق ہرین کی اسکورپیو فردی چوری ہوئی تھے اس سے قریب تین گھنٹے بعد منسق ہرین اور سچنوازے ممبئی میں سی ایس ٹی کے باہر ملے تھے ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ سی ایس ٹی کے باہر کی وہ سی سی ٹی وی تصویریں ان آئیے نے برامت کر دی آج تک کہہ سترہ فروری کی اس رات کی وہ سی سی ٹی وی تصویریں نہیں لگتے یہ رہی سی سی ٹی وی وہ تصویر ہے سی ایس ٹی کے باہر ایک ٹریفک لائٹ کے قریب بیس سڑک پر یہ کالی مرسیڈیز کھڑی یہ وہی مرسیڈیز ہے جو کرائیم برانچ کے دفتر کے باہر سے بعد میں ان آئیے نزب کی دیکھئے کس طرح سگنل گرین ہونے کے باوجود یہ کالی مرسیڈیز بیس سڑک پر کھڑی اسی مرسیڈیز میں ایک شخص آ کر بیٹھتا ہے یہ جو شخص اس وقت مرسیڈیز میں بیٹھا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ منسوک کھرین جبکہ گاڑی کے ڈرائیونگ سیٹ پر خود سچین وازے یہ تصویر سچین وازے کی اس جھوٹ کی کلے ہی کھولتی ہے جس میں سچین وازے نے یہ کہا تھا کہ سترہ فروریہ اس کے بعد وہ کبھی منسوک کھرین سے نہیں ملا تھا اس قورپیوں کی فرضی چوری کی گھٹنا کہ تین گھنٹے کے اندر اندر منسوک اور سچین وازے کی یہ ملاقات سازش کو بے پردہ کرتی ہے ادھر بارہ دن کے پولیس راست ختم ہونے کے بعد سچین وازے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہاں تک کی پوچھتاج کیلئے رائیے کے پاس بھی وہ خود گیا تھا لیکن پھر بعد میں اچانک چیزیں بدل گئیں سچین وازے کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسے سازش کے تحت اس کیس میں تھسایا جا رہا ہے لیکن دونوں پکشوں کی دلیلیں سننے کے بعد عدالت نے اینائیے کی عرضی منظور کر لی اور اگلے دس دنوں کے لیے سچین وازے کو اینائیے کی حراست میں بھیج دیا مومبئی سے ودیہ دبیش مصطفیٰ شیخ اور پنکچ پادھائے کے ساتھ شمس طاہر خان آج اب خبر دلی سے ایک شخص اپنے سسرال والوں سے اتنا ناراض تھا کہ اس نے پورے سسرال والوں کو ہی زہر دے دیا دسالی شخص کی پتنی گرپواتی تھی لیکن سسرال والوں نے اس کا گرپوات کرا دیا بس اسی بات کو لے کر اسے غصتا تھا اسے لگتا تھا کہ اسے بیٹے کی شکل میں اس کے پتا کا پنر جنم ہوگا لیکن ایسا ہوا نہیں اس کے بعد اس نے کھانے میں ایسا زہر ملایا کہ سسرال اور پتنی تو فیلحال اسپتال میں ہیں لیکن ساس اور سالی دم توڑ چکی ہیں دلی میں سر پھرے داماد کی عجیب سازش پتا کا پنر جن روکنے پر بن گیا قاتل سسرال کو دی تھیلیم کی خوفناک ڈوز سالی ساس کی موت بیوی کومہ میں سسر پیما بیوی کا گرپات کرانے سے ناراض تھا وہ دلی کے کاروباری ورون اروڑا نے اپنے سسرال والوں کو موت کی نیند سلانے کے لیے ایسی خوفناک اور عجیب سازش رچی کی بڑے سے بڑا شاتر دماغ بھی فیل ہو جائے ورون نے ایک روز فشکری میں زہر ملایا اور ایک ایک گر اپنے پورے سسرال کو کھلا دیا ساز سسر سالی اور بیوی سب ہی کو اور زہر بھی ایسا ویسا نہیں بلکہ ایک خطرناک سلو پوائزن کے طور پر بدنا تھیلیم نام کی وہ چیز کہتے ہیں جس کا استعمال کبھی گراکی دانشاہ صدام حسیر اپنے دشمنوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے کیا کرتا تھا اکتیس جنوری کو ورون نے اپنے سسرال والوں کے لیے خاص طور پر فشکری بنائی اور انہیں کھلانے کی زد کرنے لگا سازش سے بے خبر پورے سسرال نے فشکری کے ساتھ زہر کھا لیا اس کے بعد پندرہ فروری کو سالی کی موت ہوئی چھ مارچ کو پتنی کومہ میں چلی گئی اور اکیس مارچ کو ساس انیتا کی بھی موت ہو گئی گھر میں اکلاوتے زندہ بچے سسر دیویندر شرما پر بھی اس کا اثر ہوا لیکن تب تک انہیں پوری سازش کا پتھا چل چکا تھا عروف ہے کہ 31 جنوری کو جب ورن اپنے سسرال پہنچا تو اپنے ساتھ وہ مچھلی بنا کھلایا تھا اور اس میں اس نے تھیلیم نامک زہر پہلے سے ملا رکھا تھا جب وہ گھر پہنچا تو یہاں پر اس میں وہ مچھلی ایک ایک کر سب کو کھلائی لیکن نہ تو خود کھایا اور نہ ہی اپنے بچوں کو کھانے دی اور اس کے بعد وہ تب تک اس گھر سے نہیں نکلا جب تک سب نے اس مچھلی کو کھانے ہی لیا جنوری اتوار کے دن مجھے میرے گھر میں پہلے سے میری بڑی بیٹی جو جی کے میں رہتی ہے جو ورن کی وائف ہے وہ آئی ہوئی تھی اور آنے پر ہمیں ایسی آشا نہیں تھی کہ وہ آئے گا تو ہم آدھے رستے پر اس کو اکثر ڈراؤپ کر دیتے تھے جیزز مہری کولے کے آس پاس تو وہیں پر ہی جاتا تھا اچانک اس نے کہا نہیں نہیں میں آج بہت بڑیہ سپیشل فش بنا کر لا رہا ہوں خاص بات یہ رہی کہ فشکری کھلاتے وقت ارون نے جہاں اپنے جبڑے میں درد کا بہانہ کر خود فشکری کھانے سے منہ کر دیا وہیں اپنے جڑوا بچوں کو دودھ پینے کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں بھی فشکری نہیں کھانے اب سوال یہ ہے کہ آخر گھر کے داماد نے ایسا کیا کیوں تو جواب ہے بدلا ایک سال پہلے ورون کے پتا کی موت ہو گئی تھی اور تب ہی اس کی بیوی دیویا پرگننٹ تھی اس وقت ڈاکٹر نے کہا کہ اگر دیویا کا گرپاد نہیں کر آیا تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے جس کے بعد اس نے گرپاد کرا لی لیکن ورون گرپاد کے خلاف تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کے بچے کے روپ میں اس کے پتا واپس آ رہی بہرحاد اب ورون گرفتار ہو چکا ہے تھیلیم کی شیسی سے لے کر وہ کتاب کمپیوٹر سب برامد ہو چکے ہیں جنہیں پڑھ کر اس نے یہ آئیڈیال دیا دنسیم حیدر کے ساتھ ہیمان شومشر دلی آج تا تو واردات میں فلال اتنا ہی مگر آج تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتا جاری ہے نمسکار میں ہوں انجنا اومکشی اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی